ہیلو دوستو میں ہوں وکاس اور ٹرانسپورٹ اڈا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیو ویڈیو جو کی ہے پٹو کی حویلی کے بارے میں ہاں جی دوستو پٹو کی حویلی راجستان کے جسل میر میں ستھیت ایک پراشن آواز سرنچنہ ہے جس کو اکثر حویلی کہا جاتا ہے یہ ہے حویلی راجستان کا ایک پرمک پریٹن اور اتیاشک ستھل ہے پیلے کراماتی سیڈ میں رنگین پٹو کی حویلی اس سہر کی آترہ کھڑنے والے پریٹکوں کو اپنی دوستو ہے یہ حویلی جسل میر کا ایک پرباہو سالی سمارک ہے کیونکہ یہ سہر کے پراشن نرمانوں میں سے ایک ہے پٹو کی حویلی پانچ حویلیوں کا سمو ہے جس کا نرمان ایک امیر ویپاری پٹوہ دوارک کیا گیا ہے جس کے اپنے پانچ بیٹوں میں سے پرتیک کے لیے ایک ایک کنجمان کیا گیا تھا اور اس حویلی کے پانچو سدن انیس وی ستابدی میں ساٹھ ورسوں کے اندر پورے ہوئے تھے اگر آپ راجستان کے پرمک پریٹن ستھلو یا جسل میر سیر کی سیر کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں یہاں ہم آپ کو پٹو کے حویلی کا اتیاز روچک تتھے اور انٹری فیس ٹائمنگ اور کیسے پہنچے کے بارے میں جانکاری دی ہوئی ہے تو چلی دوستو اب میں آپ کو پٹو کے حویلی کے اتیاز اور روچک تتھے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو پٹو کے حویلی پانچ حویلیوں سے مل کر بنی ہے جو اس کے پریسر کے بھیتر اور یا جسل میر سیر میں اپنی ترہ کی سب سے بڑی حویلی ہے پہلی حویلی جسے کوٹھاری کی پٹوہ حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ان حویلیوں میں سے ایک ہے ورش اٹھارہ سو پانچ میں پہلی حویلی کا نیرمان گمان چند پٹوہ دوارک کیا گیا تھا جو ایک پرشید آبوشن اور بروکریس کے ویپاری تھے یہاں پر بروکریڈ ویپاریک پرتیشتہ کے کارن پٹوہ کی حویلی کو اپنے اتکٹ ویپاریک کوششتہ کی وجہ سے حویلی اور بروکریڈ مرچنٹس بھی کہا جاتا تھا ستھانیے لوگ پٹوہ کی حویلی کے چاندی اور سنہرے دھاگے ویپاریوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے اس جمانے میں افیم تذکری کر کے بہت پیسہ کمایا تھا ان حویلیوں کے بیتر مہراب اور پرویس دوار کی اپنی الگ خاصیت ہے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے پرتیک میں ایک الگ سیلی کا میرر ورک اور چتروں کا چترن ہے حویلیوں کے کھنڈوں میں سے ایک میں مورل ورک بہت ہی عدبوت طریقے سے ڈیجائن کیا گیا ہے اور اس کے جروکے مہراب بالکنیوں پرویس دوار اور دوار پر بھی جتل نکاسی اور پینٹنگ ہے ان کے پریواروں کے لیے ایک الگ حویلی تھی جن میں سے سبھی کو ایک الگ سویدہ ملتی تھی حوالی کے پریسر میں سنگرالیا ہے جس میں بیتے یوک کی کلا کرتیاں چتروں کلا اور سلک کا شاندار پردرسن دیکھنے کو ملتا ہے جو سمرید جیون سیلی کو پردرسیت کرنے کے لیے حویلیوں کے نواشیوں کا چترن کرتے ہیں یہاں کی سبھی حویلیوں کو پچاس ورشوں کے انترال میں ڈیجائن کیا گیا تھا جس میں سے پہلی حویلی سب سے بھویا ہے جس کو بنانے میں سب سے زیادہ سمیں لگا تھا پٹوک کی حویلی راجستان میں نرمیت دوسری سب سے لوگ پریہ حویلی ہے اور جسل میرسیر کی سب سے لوگ پریہ حویلی ہے پٹوک کی حویلی کے کھمبے اور چھت پر اس سمیں کے وشے شگیوں دوارہ کی گئی آکرسک اور جتل نکاسی ہے اس کے دروازے بارک ڈیجائنوں سے بھرے ہوئے ہیں جو واشتوکلا کے سوکینوں کو بہت پسند آتے ہیں دوستوں اب میں آپ کو بتاؤں گا پٹوک کی حویلی جسل میر کی یاترہ کرنے کا سب سے اچھا سمیں کونسا ہے اگر آپ پٹوک کی حویلی جسل میر کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دے کہ جسل میر اور اس کے پریٹن سطلوں کی سہر کرنے کا سب سے اچھا سمیں اکٹوبر سے مارس تک کے مہینوں کا ہوتا ہے راجستان کی جلوائیو کو دیکھتے ہوئے کرمیوں کا موسم اس سہر کی یاترہ کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے گرمیوں کے موسم میں یہاں دن کا تاپمان بہت عدیق رہتا ہے اور تاپمان بیالیس ڈگری سیلشیس ہو جاتا ہے رات سوسک ریگستانی جلوائیو کی پیکشیا کریت تھنڈی ہوتی ہے جسل میر میں سردیوں میں دن کا تاپمان کے ساتھ چو بیس ڈگری سیلشیس اور رات میں ساتھ سے آٹھ ڈگری سیلشیس ہو جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں پٹو کی ہوئیلی کا اینٹری فیس کے بارے میں ہاں جی دوستو یہاں کی جو اینٹری فیس ہے اونلی بیس روپے ہیں اگر آپ کیمرہ بھی یہاں پہ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کا پرائز بھی بیس روپے ہیں یہاں صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک کھلی رہتی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پٹو کی ہوئیلی کیسے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ پٹو کی ہوئیلی کی آترا کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ ہوایی ریلوے اوشڑک مارک سے بڑا باغ پہنچ سکتے ہیں پٹو کی ہوئیلی جیسل میریہ پٹو کی دوری پر ستیت ہے اگر آپ ہوایی جات سے جیسل میریہ پٹو کی ہوئیلی کی آترا کرنا چاہتے ہیں تو بتا دے کہ اس سہر میں اپنا کوئی ہوئی اڈا نہیں ہے اس کا نکٹم ہوئی اڈا جودپور ہوئی اڈا ہے جو کہ یہاں سے تین سو کلومیٹر کی دوری پر ہے جودپور سے ہوئیلی جانے کے لیے آپ ٹیکسی کرائے پر لے سکتے ہیں اگر آپ ریل دوارہ پٹو کی ہوئیلی کی آترا کرنے کے لیے آپ کو جیسل میریہ ریلوے سٹیشن کے لیے ٹرین لینی ہوگی کیونکہ یہ ہے پٹو کی ہوئیلی کے لیے نکٹم ریلوے سٹیشن ہے اگر آپ بائی روڈ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو جیسل میر اچھی سڑکوں کے نیٹورک دوارہ راجے کے باقی پرمک سہروں اور حصوں سے اچھی طرح کنیکٹڈ ہے راجستان روڈویج اور نیجی کمپنیوں کی ڈیلکس اور سامانے بسے جیسل میر سے جودپور، جیپور، بیکہ نیر، بارڈ میر، ماؤنٹ آبو، جالوڈ، احمد آباد، آدھی کے لیے چلتی ہے بتا دیں کہ ریلوے سٹیشن کے سامنے مخیہ بسٹینڈ اور سٹیٹ بینک آف بیکہ نیر اور جیپور کے پاس گولڈن بس ٹرمینل جیسل میر کے دو مخیہ بسٹینڈ ہیں تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں جیسل میرے کے دو مخیہ ڈیلکس